جی ڈیئے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ رن ٹائم انیلسیز کر سکتے ہیں یہ لاسٹ ٹائم ہم نے اگزامپل دیکھی تھی اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے کانسٹینٹس کو ایڈنٹیفائی کریں گے اور ان کو جو ہے وہ ان کے حساب سے رننگ ٹائم جو ہے وہ اپنا کلکولیٹ کریں گے تو یہ لکھا ہوا ہے ایزال کانسٹینٹس اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جیسے یہ اگزامپل کمپلیٹ کی تھی تو اس کے بعد ہم نے ایک اور اگزامپل لی تھی جس میں ہم نے ایف ایلس کو یوز کیا تھا اور ایف ایلس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اس کا رننگ ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم لاسٹ لیکچر میں بھی اگزامپلز ہی دیکھ رہے ہیں اور اس لیکچر میں بھی ہم ایک اگزامپل ہی دیکھیں گے جس کے ذریعے ہم رن ٹائم انیلسیز کریں گے اور س ساتھ ہم کیا کریں گے ہم comparison کریں گے بس بسٹ کے ورس کے اور ایوریج کے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے find out کر سکتے ہیں تو جیسے ہم نے اس کی time complexity find out کر لی تھی اس کے بعد ہم نے ایک loop کے ساتھ بھی running time find out کرنے کی کوشش کی تھی جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کوشش کیا تھا کہ for loop کے اندر جو ہے اس کے steps اس کو کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم نے فائنڈ اؤٹ کیا تھا اس کے بعد جہاں سے ہم ابھی سٹارٹ کریں گے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس فارلوپ آ چکی ہے فارلوپ کا ہم یہاں پہ کوڈ فائنڈ اؤٹ کرنے کو شش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہم رن ٹائم کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں نیسٹر لوپ کو ہم نے یوز نہیں کیا کنزیکٹیو لوپ کو یوز کیا ہے اور اس پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سوڈوکوڈ کا جو پرپس ہے مین فنکشن ہے وہ سمجھاؤں گا اور پھر ہم اس کی رن ٹائم کمپلیکسٹی کلکولیٹ کرنے کی طرف جائیں گے اب اس سوڈوکوڈ میں آپ کے پاس جو ہے ایک ایرے یعنی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سوڈوکوڈ کی ورکنگ کو سمجھنے کی ٹرائی کریں گے کہ سوڈوکوڈ جو ہے وہ ورک کیسے کر رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ جو پہلی لوپ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ والا جو ایریا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ لوپ جو ہے وہ یوزر سے ایرے کا سائز جو ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہم فور ٹائم لوپ چلے گی فائیو ٹائم لوپ چلے گی اور ویلیوز جو ہے وہ یوزر سے لی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سوڈوکوڈ میں آپ پہ پاس ایک ایرے جو یہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہے اگر ایرے فنکشن ایرے کی ویلیو کو انپوٹ ڈیوائس سے جو ہے وہ ریڈ کرے گی کہ تمام ایلیمنٹ کو سکین کرنا اور پلس اس کے ہر ایلیمنٹ کے اندر فائیو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایلیمنٹ پہ یوزر سے ویلیو تو لے ہی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں پانچ کانسٹنٹ ویلیو کا اضافہ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایرے کا پہلا ایلیمنٹ ٹو ہے تو جب ہم اس میں فائیو ایڈ کریں گے تو اس کا فائیو ایلیمنٹ ٹو کی بجائے جو ہے وہ سیمن ہو جائے گا تو یہ اس لوب کا پرپس ہے کہ آپ کے ایرے کو سکین کرنا ون بائی ون اور جو بھی ایگزسٹنگ ویلیو ہوگی اس کے ساتھ فائیو ایڈ کر کے اس کو پھر ری سٹور کرنا ہے تھرڈ لوب جو ہے وہ آپ کے پاس ایرے کو دوبارہ پرنٹ کر رہی ہے یعنی کہ اب یہ ایرے جو ہے یہ اپ ڈیٹڈ ایرے ہوگی اب یہ آپ کو ایکچول ایرے نہیں ملے گی پرگزم پر آپ کی ایکچول ایرے تھی وان ٹو تری فور فائیو اور جب آپ اس کو پرنٹ کرو گے تو وہ ہو جائے گا سکس سیون ایٹ نائن این ٹین تو اب ہر ایلیمنٹ میں کیا ہو چکے ہے وہ فائی فائیو ایڈ ہو چکے ہیں یہ تو تھا اس سوڈو کوٹ کا پرپس اب ہم آتے ہوں اس کی کمپلیکسٹی کی طرف کے وہ ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے یہ کنزیکٹیب لوب کا یوز ہے کہ آپ کے پاس ایک لوب پھر سیکھ اچھا یہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو کمپلیکسٹی بتائی جائے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ لائن شاید آپ کو نظر نہ آئے تو یہاں پہ رن ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے وہ سی ون سی ون اس اکول ٹو سی ون پلس اینڈ ہے سی ون پلس اینڈ ہے تو یہاں پہ یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آسانی رہے سی ون پلس اینڈ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے یاد رہے سی ون پلس اینڈ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ریموو ہو جائے تو آپ نے گبران رہنی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے رن ٹائم کمپلیکسٹی کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے اور یہ لوب نیسٹڈ نہیں ہے کنزیکٹیف فارم میں اب سب سے پہلے یہ جو ڈیکلیریشن یا انیشنلیشن پارٹ ہے اس کے لئے ہم کانسٹنٹ ویلیو لے رہے ہیں سی ون اب آپ کے جو یہ لوب کا اب یہ جو آئی کی یہ جو سٹیپ ہے یہ کاؤنٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی اس کانسٹنٹ ویلیو میں جتنے بھی ہوں گے اور یہ جو آئی لیس دن آر ایکول ٹو فور اور آئی پلس پلس ہے اس کی جو کانسٹنٹ ویلیو ہے وہ آپ پہ پاس ہے سی ٹو یعنی کہ ان دونوں کا کمبائن جو ہم نے کانسٹنٹ لی ہے وہ سی ٹو ہے اب اب چونکہ آئی او آپ کے پاس انپوٹ آؤٹپٹ سٹیٹمنٹ کے لئے ہم آگارڈنگ ٹو ریم جو مارڈل میں ہم نے پڑھا تھا کہ آئی او سٹیٹمنٹ کو ہم نمبر آف سٹیپ کاؤنٹ نہیں کرتے یعنی کہ ہم اس کو سٹیپ میں انکلوڈ نہیں کرتے وہ ہمارا پریمیٹیو آپریشن نہیں ہوتا تو ہم اس لئے اس کو کوئی ہم کانسٹنٹ ویلیو آسائن نہیں کرتے اس کے بعد پھر یہی لوپ ایکزیکیوٹ ہوگی اب یہاں پہ پھر تو بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو سکین ایف ہے یا پرینٹ ایف ہے وہ اس کو کانسٹنٹ ویلیو آسائن ایزا سٹیپ جو ہے کاؤنٹٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے ریم موڈل کے اندر تو یہ ریم موڈل کی بات ہو رہی ہے موڈل کے مطابق ہم رن ٹائم انیلیسز کر رہی ہیں یہ اپنے بات ذہن میں رکھنی ہے آپ کے پاس جو ہے یہی ورک ہو رہا ہے اور اس کی تو کانسٹنٹ کاسٹ آپ لوگ کر چکے ہو اور وہ بھی ہمارے پاس کونسی ہے وہ ہے سی ٹو اور سیم کیس جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ اس لوپ کے لئے بھی ہے اس میں بھی آپ کی جو ویلیو آ جائے گی وہ سی ٹو ای ہوگی اب یہاں پہ جو ورک کیا جا رہا ہے یہ جو جس کو میں سرکل کر رہا ہوں ابھی سرکل اب اس میں ہم نے تو کانسٹنٹ ویلیو اس کو سی ٹری دے دی ہے سی ٹری جو ہے یہ کانسٹنٹ ویلیو کمبینیشن ہے کن چیزوں کا سب سے پہلے آپ سی ٹری کے اندر ایک تو جو ہے وہ ایلیمنٹ پلاس یعنی ایک ایراثمیٹک ایکسپریشن بھی اس میں ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ انیشلائزیشن یعنی اس کو انیشلائز بھی کیا جا رہا ہے تو یہ کمبینیشن اسی لیے بنتا ہے آپ کے پاس یہ جو ایرے ہے یہ جس کو میں سرکل کے اندر سرکل کر رہا ہوں اس کے ایلیمنٹ کو ایکسس کیا جائے گا اس کی لوکیشن سے پہلے ایکسس پھر ایراثمیٹک آپریشن اور پھر انیشلائزیشن یعنی تین سٹیپس کا کمبینیشن تو یہ وان سٹیپ کاؤنٹ ہوگا پھر ہم پلاس فائیو کر رہے ہیں جیسے کہ یہ یہاں پہ پلاس فائیو ہو رہے ہیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہ پلاس جو فائیو اس کے ساتھ ایڈ ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک اور کانسٹنٹ اس کو ریپریزنٹ کرے گا اور جب یہ اس کا سام ہو جائے گا اور وہ سام اس اے آف آئی کو سائن ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اسائیمنٹ کا وارک ہو رہا ہے تو سی تری بیسیکلی جو ہے جو کانسٹنٹ ویلیو ہے کمبینیشن آف تری ادھر کانسٹنٹ ویلیوز کون کون سی ایک کانسٹنٹ ویلیو وہ جو آپ ایرے کے یعنی ایک ایلیمنٹ کو ایکسیس کرنے والی ایک ایڈیشن والی اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ انیشلائزیشن کا یہ بھی آئیو سٹیٹمنٹ میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے اپنا تو کوئی سٹیپ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن ہم اس اے آف آئی کو ایک کانسٹنٹ کنسیڈر کروا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ نہیں کروایا it's up to you کہ اگر آپ اس کو کانسٹنٹ ویلیو کنسیڈر کریں گے بھی صحیح تو لیٹ کرتے ہیں ہم اس کو سی فائیو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی تو ایرے کے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم ایز ایک کانسٹنٹ اس کی لیکن یہ آپشنل ہے اس کے یہ آپ پہ ڈیبینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس نے بھی ایک سپیسیفک لوکیشن سے ایلیمنٹ کو ایکسیس کرنا ہے تو جو ہمارے پاس ایک سٹیپ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے یا ایک بریمیٹیو آپریشن جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اب جب ہم اس کی ٹوٹل رن ٹائم کمپلیکسٹی کی طرف آتے ہیں تو سی وان آپ کے پاس جو اس کی ڈیکلیریشن کا پارٹ تھا اب این سی ٹو اب یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس لوپ اینڈ ٹائم چال رہی تھی سکین ایف کی تو چونکہ انپوٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اپنی کوئی کانسٹنٹ ویلیو نہیں ہے تو یہ سی ٹو جو اس کے اس لوپ کے جو وہ پارٹس ہیں آئی کو کمپیر کرنے والے اور آئی کو انکریز کرنے والے جو میں نے یہاں پہ انڈر لائن کیا ہوا ہیں تو یہ ان دونوں کی کاؤس کو یعنی کانسٹنٹ ویلیو کو پریزنٹ کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا فسٹ لوپ کے لیے اس کے بعد جو سیکنڈ آپ پہ پاس لوپ چل رہی ہے جس میں آپ لوگ اس کو ایڈ کر رہے ہو فائف کو ایڈ کر رہے ہو ایڈ کر رہے ہو اچھا یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے بات کہ ہم نے کنزیکٹیو لوپ کی ٹائم کمپلیکسٹی کو فائنڈ آٹ کیا تھا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم پہلی لوپ کی ویلیو کو ملٹی پلائے کروا کے پلس کروائیں گے دوسری لوپ کی ویلیو کے ساتھ ہم کیا کریں گے کانسٹ ٹائم کو ایڈ کریں گے یہاں پہ بھی ہم یہی کام کریں کہ پہلے کانسٹ ٹائم آگیا اس کے لیے اور ملٹیپلائے 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 ان دونوں کو ایڈ کروایا ہے سی ون اور سی تری یہ ہم اس میں پلس کریں گے ایڈ کریں گے ڈیفرنٹ لپس کے ٹائم کو ڈیمنٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ c3 mention کیا ہوا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ c3 اب یہ combination ہے c1 پلس c3 کا y کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ نے array کو declare کیا array کو وہ کیا تو اس کے لئے پہ آپ نے constant value لیتی c1 تو c1 and c3 جو ہے یہ constant کا add ہوا addition ہوا اور into n آپ کے پاس سامنے آ گیا clear and کیا ہے n آپ کے پاس جو ہے وہ total number of attrations ہیں جو آپ کی loop پر فارم کر رہے ہیں یہاں پہ ویسے تو ہم نے 5 mention کیا ہوا ہے لیکن اس کا size جو ہے وہ 5 کی بجائے 50 بھی ہو سکتے ہیں 15 بھی ہو سکتے ہیں and 500 بھی ہو سکتے ہیں اور final جو ہے یہ third loop کے لئے آپ کے پاس ہے n into c2 n into c2 اور یہ آپ کے پاس جو کہ یہاں پہ third loop میں print f statement use کی گئی ہے جو آپ کے پاس ایک output statement ہے اور آپ کو یہ بتا ہے کہ output statement جیسے کہ ہم input statement کو as a step یا primitive operation count نہیں کرتے تو یہاں پہ ہم print f کو بھی count نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو if یہاں پہ use ہو گیا جو far کا use ہوا ہے وہ اور اس کی جو complexity آپ کے پاس calculate ہوئی ہے third loop کی وہ آپ کے پاس ہے یہ اس کے پاس c4 ہے جو آپ کی return statement کو point کر رہے ہیں یعنی کہ یہ یہاں پہ end sodocode کے end پہ دیکھیں تو اس کی جو ہم نے constant value لی ہے چونکہ یہ بھی step ہے تو اس کی ہم نے constant value c4 لے لی ہے clear پھر اس کے بعد ہم نے اس کو solve کیا جب تمام constant value کو add کیا اور تو ہم ہم بارے پاس یہ result آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 n into c2 یہ ہے 1 آپ کے پاس n steric c2 یہ ہے اور 1 آپ کے پاس n steric ہم نے لکھا ہوئے clear تو یہ ایک آپ کے پاس یہ ہو گیا اور ایک آپ کے پاس یہ والا ہے ٹھیک ہے n steric c2 یہ والا ہو گیا اور n steric c2 یہاں پہ n ادھر اور c2 یہ ٹھیک ہے جی تو یہ دو ہو گئے اس لئے 2 n steric c2 یہاں پہ ہم نے لکھا ہے plus n multiply by c ٹھیک ہے c1 c1 کے ساتھ اور c3 میں سے c4 یہاں بس c رہ گیا ہو گیا آپ کے پاس 2n into c2 اور plus n into c c جو ہے ان دونوں کا sum ہے یہ c1 plus c3 کا تو یہ آپ کے پاس یہاں سے retrieve ہو گیا یہ چیز ہو گیا clear اس کے بعد c1 ویسے ہی آ گیا آپ جو کہ یہ بھی تو constant ہے یہ coefficient ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ constant value multiply ہو رہی ہے اب ہم اس کو بھی ایک general format میں لے آئے ہیں n into c اور یہاں پہ بھی ہم نے لگ دیا n into c clear ڈ ہم ہم جب ان دونوں کو ڈ 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 gnor c ڈ ڈ ڈ shout ڈ ڈ is ڈ 99 ڈ n ��요 یعنی کہ اس کی بھی time complexity جو ہے وہ آپ کے پاس n ہی آئے گی تو اب آپ ایک اس pseudocode کو اور ایک اس سے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا جس میں ہم نے single loop کو execute کیا تھا اگر آپ ان دونوں pseudocode کو compare کریں اس میں one loop تھی اس میں loop تو 3 ہے لیکن وہ consecutive form میں ہے تو consecutive form میں آپ کی جتنی بھی آپ کے پاس loop آ جائیں ان کی complexity جو ہے وہ always کیا رہے گی n رہے گی کنزیکٹیو لپ کی complexity جتنی بھی consecutive loops آ جائیں ان کی complexity time complexity کیا رہے گی n رہے گی clear تو یہ ہمارے پاس جو تھا یہ consecutive loop کی آپ کو پاس run time complexity find کرنے کا ایک وے تھا اب آپ اس pseudocode کو view کریں اس pseudocode میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک two dimensional array کو define کیا ہے two dimensional array کو اور اس last time جو ہم کر رہے تھے وہ one dimensional اس دفعہ ہم two dimensional array کے ساتھ run time complexity جو ہے وہ find out کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں جو line آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی اس کو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو یہاں پہ run time complexity will be c1 plus n multiply by m multiply m star ٹھیک ہے تو یہاں پہ m star جو ہے یہاں سے hide ہے تو یہاں اپنے گھبرانے نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس کے ہر element میں two dimensional array کے ہر element میں ہم نے five add کیا five add کرنے کے بعد جب two dimensional array ہمارے پاس update ہو گئی تو پھر ہم نے اس کو print کر دیا یعنی کہ matrix کو read already کیا ہوئے یعنی کہ ہم نے اس کو initialize کر دیا اور initialize matrix کو پھر ہم نے ایک nested loop چلا کر ہم نے اس کے ہر element میں five five add کر دیا اور جب آپ کے پاس two dimensional array کے تمام element میں addition ہو گئی تو پھر ہم نے اس کو ایک پھر nested loop چلا کر اس two dimensional array کو جو ہے وہ print کر دیا ہے تو basically یہ آپ program جو ہے یا یہ جو pseudocode ہے یہ آپ کے two dimensional array کے ہر element کو scan کرنا پلس اس میں five add کرنا and then print all elements ہیں یہ اس کا objective ہے اس pseudocode کا اب ہم اس کا runtime complexity دیکھتے ہیں اس کا analysis کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا اب لیٹ کرتے ہیں کہ یہ first line آپ کے پاس ہے یہ جس کو میں underline کر رہا ہوں اس میں آپ کے پاس دو variable declare ہو رہے ہیں اور ایک آپ کے پاس two dimensional array کو declare کیا جا رہا ہے clear اور ہم نے اس کے لیے جو constant value reserve کر دیا ہے وہ ہے c1 اب c1 جو ہے یہ آپ کے declaration part کا ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک loop چل رہی ہے loop execute ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم نے جو constant value ہے constant value جو ہے وہ c2 لے لی اور اس کے بعد اب جو کہ یہ بھی آپ کے پاس loop ہی ہے تو اس کی بھی constant value آپ کے پاس یہی رہے گی ہم نے ان کو combine طور پر c2 ہی دے دیا کیونکہ nested loop تھے تو ہم نے ان کی common ایک constant value لے لی clear اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ اس expression کو ہم نے solve کرنے اس کا کیا قصد ہے c3 یہاں پہ note میں آپ لوگ دیکھیں c3 refer to the array script use c3 جو ہے for example یہاں پہ آپ لوگ two dimensional array کے element کو access کر رہے ہو تو یہ جو ہے آپ کے c3 کو present کرے گا refer کرے گا clear اس کے بعد آپ لوگ اس کے ساتھ five add کر رہے ہو اسی element کے ساتھ five add کر رہے ہو تو یہ refer کرے گا c4 کو ٹھیک ہے جیسے اس note میں دیکھیں c4 refer to the arithmetic operator plus یعنی کہ جو plus کا work ہو رہا ہے arithmetic expression یعنی کہ ایک solve ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو constant value ہے وہ آپ کے پاس ہے c4 اور جو result آپ کے پاس آئے گا اور یہ result ہم assign کر رہے ہیں دوبارہ اسی two dimensional array کے element کو تو اس کی جو آپ کے پاس constant value ہوگی وہ c5 ہوگی اور یہاں پہ آپ node میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو c5 ہے یہ refer ہو رہا ہے کسی ایک assignment کو جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اسی step میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ تو تھے ہمارے پاس loop یعنی کہ ہم nested loop کو چلا کر execute کر کے ہم اس کے complexity کو دیکھ رہے تھے لیکن صرف اس وقت تک کہ جب تک وہ add نہیں ہوا اب ہم آتے ہیں کہ second جو nested loop ہم چلا رہے ہیں ایک یہاں پہ ایک اور یہ ہمارے پہ دو لیکن اس میں ہم نے اس کو کوئی constant value نہیں دی کیونکہ یہ ہمارے پاس output statement تھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس base پہ اس کو constant value دے سکتے تھے جیسے c7 اگر میں دینا چاہوں اس کو تو ہم اس کو c7 کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو array کے element کو access کر یس لیکن یہ بھی up to you ہے آپ بگر اس کو کرنا چاہے تو آپ اس کو access والے constant میں declare کروا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو declare نہیں کروایا use نہیں کروایا اور array کے element یہ والا پارٹ اس میں جو n ہے n آپ کے outer loop کو present کر رہے ہیں کہ آپ کی outer loop جو ہے وہ n time execute ہو رہی ہے اور m جو ہے یہ آپ کے پاس آپ کی inner loop کو point کر رہے ہیں کہ m جو ہے یہ number of total execution جو ہے وہ آپ کے inner loop کے لیے ہے اور جب ہم ان کو multiply کرتے ہیں let کہتے ہیں یہ both n ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو total value آ جائے گی وہ n square آ جائے گی اور یہ اس case میں ہوگا جب آپ m کو بھی n ہی count کرو m ہو یا n ہو یہ آپ کے پاس ایک number ہے یعنی کہ input size کو refer کر رہے ہیں تو m کی value بھی جو کچھ values جو ہیں وہ یہاں سے hidden ہے تو اب یہاں پہ اس کو mention کر سکتے ہیں n اس کے لیے جو ہے وہ n multiply by m equal to n square اور نیچے والے اس کے لیے جو ہے n multiply by m equal to n square یعنی outer loop اور inner loop کے لیے الگ لگ جو ہے وہ mention کیے گئے constants ویری بلس کوئی constant ہو سکتی ہے second time nested loop چلا رہے ہو یہ جس کو میں ابھی circle کر رہا ہوں یہ جس کو ابھی میں circle کر رہا ہوں یہ جس کو ابھی میں circle کر رہا ہوں جو ہے وہ آپ پہ پاس m time چل رہی ہے یہ c1 جو تھا یہاں پہ پاس جو two dimensional array ہے اس کی declaration کے ساتھ اور اس کی initialization وہ تھا اب یہاں پہ n آپ کی outer loop ہے کونسی outer loop ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ mention کیا تھا یہ میں arrow بھی اسی پہ لگا رہا ہوں کہ یہ جو n ہے یہ آپ پہ پاس اس outer loop کے total iteration کو show کر رہا ہے اور جو m ہے وہ آپ پہ پاس اس inner loop کے total number of execution کو یا iterations کو جو ہے وہ present کر رہا ہے اب یہ آپ پہ پاس total cast ہے دونوں loop کی execution سے لیا تھا یہ c2 آپ کو یہاں سے مل رہا ہے کسی اور constant کے ساتھ یہ پھر جو n ہے یہ آپ کے اس outer loop ہے یہ کیا ہوگا یہ آپ پہ پاس جو ہے arrow کے element کو access کرنا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں note میں یہ mention کر دیا تھا یہ c3 یا c4 جو ہمیں arrow کے اس کو read کرنا تھا یہ اس کو mention کر رہا ہے c3 اس کو آپ c3 بھی کہہ سکتے clear یعنی کہ یہ جو آپ c3 دیں گے c3 refer to arrow script use تو یہاں پہ بھی arrow script use کیا جا رہا ہے یہ جس کو میں underline کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ c3 لکھ یعنی کہ use کریں گے اور plus c6 کیا ہے وہ آپ کی یہ return statement کو point کرتا ہے یعنی کہ return statement بھی آپ کو ایک step یا ایک primitive operation count ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جب ہم اس کو solve کریں گے تو c1 ویسے ہی اس پہ آ گیا اور c6 ہم نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جو constant تھے ہمارے اور یہاں ان کو simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس دونوں nested loop کے لیے یہ equation بن گئی اور پھر آپ کے پاس جو ہے یہ جو کہ 2 بن رہے ہیں ایک n steric m steric c ہے اور ایک دوسری بار بھی ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگے 2 into n steric m steric c and plus c اب یہ c جو ہے ان دونوں کا combination ہے یعنی کہ ان دونوں کو add کیا گیا ہے c1 and c6 کو add کر کے اس کو replace کر دیا گیا ہے constant value c کے ساتھ چونکہ وہ same constant value تھے تو اس لیے ہم اسے c کے ساتھ جو ہے وہ replace کر سکتے ہیں اور finally ہم نے اس 2 کو trim کر دیا out کر دیا اور اس constant c کو بھی ہم نے trim کر دیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہم نے نکال دیا اس expression سے اور finally آپ کو یہ چیز ملی اب چونکہ c پھر ایک constant ہے تو یہ equation آپ پاس اس format میں آگ جائے گی اور اگر ہم let کرتے ہیں کہ m جو ہے وہ n نہیں ہے وہ بھی ایک value ہی ہوگی آپ کے input size کو show کریں گے چونکہ دونوں input size کو show کر رہے ہیں یہ input size کو شو کر رہے ہیں تو آپ کیونکہ n کے اندر بھی outer loop ہے تو input size پہ چل رہی ہے اگر inner loop ہے تو outer size پہ چل رہی ہے m کو n کہ سکتے ہیں تو اس لئے ہم double n آگئے تو double n کو n square کے ساتھ explain کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو consecutive loop کے اندر nested loop ہے اس کی complexity رن ٹائم کرنے میں آپ calculate کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی نیکس وڈیو میں ہم نئے ڈاپل ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اور دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ